حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور اشارت فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے اور فرض کا ثواب اللہ ستر گناہ عطا فرمائے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نہ اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ وسلم نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹھ لیتے تھے یک کم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے اسے میں آئے اور اس کو اپنا موسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو سواب دے رہا ہے اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سونٹ دینا ہے کسی طالب علم کو امام مسجد کو کسی غریب کو کسی بڑی اممہ کو اپنے کسی چچا کو تو وہ بھی شروع رمضان میں دے تاکہ وہ آسانی سے سلا لے سلا کے پہن لے